بی جے بی کی بیگ بوس شیویر کی دراصل ہریانہ کے تمام منتری اور ادھکاری پندرہ سے سترہ دسمبر تک ہیماشل پردیش کے ٹیمبل ٹریل میں ہونے والے چندن شیویر میں حصہ لیں گے چندن شیویر کی تیاریاں ضرور پر ہیں شیویر کو لے کر سرکار کی منتریوں میں جہاں کافی اتصا ہے تو وہیں وپکش اس سے ہیماشل میں ہونے والے چندن شیویر کے ذریعے سرکار کی منشاہ کو ہی کٹ گھر میں کھڑا کر رہا ہے ہریانہ سرکار پردیش کو ترقی کی رہا پڑھ لے جانے کے لیے ہیماشل پردیش کا سہارا لے رہی ہے جی ہاں دراصل آنے والے پندرہ سے سترہ دسمبر تک ہریانہ سرکار کے تمام منتری اور ادھکاری ہیماشل پردیش کے ٹریمبل ٹریل میں دیرہ ڈالیں گے یہاں بی جے پی کے تین دیو سیے چندن شیویر کا آیوجن کیا گیا ہے اس چندن شیویر کو لے کر سرکار کی منتریوں میں خاصا اتصاہ نظر آ رہا ہے مکھے منتری کا دعویٰ ہے کہ یہ چندن شیویر پردیش کو آگے لے جانے میں کافی سہیک ہوگا تین سال میں جو کام کیے ہیں ویوستہ پریورتن کے بہت کام کیے ہیں اور جو کام عدیر ہیم کو لگتا ہے کچھ پینڈنگ پڑے ہیں نئے سجھاؤ بھی آ سکتے ہیں ہریانہ کو کس پرکال سے کس مانو ایک ٹارگٹ پرپ کو لے کے جانا ہے ایک نو ہریانہ کا جو نرمان ہے وہ کیسے کیا جائے تو اس میں بہت سی چیزیں سجھاؤ الگ لگ ہوتے ہیں الگ لگ منتریوں کے سجھاؤ ہوتے ہیں الگ لگ عدیکاریوں کے سجھاؤ ہوتے ہیں کچھ بار سے بھی ہم نے لوگ بلائے ہیں ایسے سب لوگ بیٹھ کر کے چندن کرتے ہیں اور یہ ہمارا کوئی آٹھ پہلی آگ کارٹرم ایسا نہیں ہے یہ بھارتی جنتہ پریورتی کی مشہشتہ ہے کہ ہم سمیں سمیں پر چیزوں کو ریویو کرتے ہیں چھوٹے لیول بھی کرتے ہیں جلا سکر پر بھی منڈل سکر پر بھی پرہنت پرانس سکر پر بھی پارٹی کے سکر پر بھی سرکار کے سکر پر بھی تو اس بار ہم نے پہلی بار ادیکاریوں کو اس میں شامل کیا ہے تاکہ ادیکاریوں کے مند میں بھی کسی پردار کا کوئی نیا چطر سامنے ہوتا ہے تو ہر کوئی اپنے اپنی بات کو بتا سکتا ہے کہ ادیکاری ایسا نہیں ہے جس کو ہم نے جیسا بتایا جیسا وہ پتا چلا جائے گا اس کا بھی بنا خوزیاں ہو سکتا ہے اور ساموئی روپ سے مل کر کے ہریانا کے حد میں کیا کیا جا سکتا ہے ایسا یہ تین دن کا چنطن شویر ہے بیجبی کے پردیش ادھیاکش سبحاش بھرالا کا کہنا ہے کہ اس چنطن شویر میں پردیش میں بیتے تین سالوں میں ہوئے وکاسکار رہے اور بھوشے میں ہونے والے وکاسکاروں پر چنطن کر آگے کے وکاس کا روڈمیپ تیار کیا جائے گا دیکھ اس میں الگ لگ جو ویبھاگ ہیں ہمارے اریانا سرکار کے ان کے منتریگن اور ادھکاری یہ مل کر کے کیا ہم نے تین سال میں کام کیا ہے اس کے ادھار پر آگے کا دو سال کا روڈمیپ اس میں اریانا کے وکاسکار اس منتھن میں سے نکل کر کے آئے گا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بیٹک ہے یہ منتھن ہے چنطن شویر ہے یہ اریانا کے وکاس کے لیے اہم سدھ ہو گیا ہے کیونکہ اس میں بہت ساری جو آگے کی لویشے کی یوجنائے ہیں ان کو کس پرکار سے آگے بڑھایا جائے ان کے اوپر اس کے اندر چرچہ ہونے والی ہے وہیں پردیش کے پورو مکہ منتری بھوپندر سنگھ ہڈا نے سرکار کی اور سے ہمارچل میں پردیش میں کرائے جانے والے چنطن شویر پر سوال کھڑے کیے ہیں ہڈا نے کہا کہ ہمارچل میں ہونے والا بیجپی کا یہ شویر کھڑچا چرچہ اور وشرام کا شویر ہے تین سال کے بعد وہاں وہ اپنی سرکار کا ویجن بتائیں گے مکہ منتری تو کیا تین سال تک بہر ویجن کے چلتے رہے جو بات میں کہتا تھا وہ خود انہوں نے قبول کر کے ثابت ہوگی کہ وہ سرکار دشاہین سرکار ہے اور تین سال کے بعد یہ میٹنگ کر رہے ہیں دشاہ کی بات کے لیے تو خود سوئی کار انہوں نے کر رہا ہے یہ وہ ڈریکشن سرکار رہی ہے ویجن لیس سرکار ہے اور یہی کارن ہے اور وہ کوئی چنطن نہیں کر رہے وہاں وہ وہ تو اب اتنے مہنگے وہاں گئے ہیں وہ یہ آپ پہ جوار بھی کر سکتے تھے آپ مورنی میں جا سکتے تھے ہماری ٹویزم کے ہیں وہاں جا رہے ہیں یہ فائل سٹار روٹل میں آنے کے لیے وہاں کیا وہاں کچھ نہیں خرچہ بھوجہ میں بھی شرام کرنے جا رہے ہیں وہی کانگریس پیدھائی دل کی نیتا کرن چودھری نے بھی چنطن شیور کے ذریعے سرکار کی منشا پر سوال کھڑے کیے ہیں یہ اصلیت سامنے آگئی چنطن شیور لگا رہے ہیں کس چیز کا چنطن کر رہے ہیں ان کو چنطہ ہے کس طرح سے پوری طرح سے چرمرا چکی ہے ان کو چنطہ ہے کس طرح سے سارے کے سارے ہریانہ تین باری جل چکا ہے ان کو چنطہ ہے کس طرح سے پوری طرح سے ہماری پوری ختم ہوتی جا رہی ہے کس بات کا چنطہ کرنے جا رہے ہیں وہ بھی ہریانہ سے اوپر جا کے کروڑوں روپے وہاں پر آپ خرچ کریں گے ہریانہ کے اندر آپ کو کوئی جگہ نہیں ملی جہاں پر آپ یہ بیٹھ کے اپنی منثن کر سکتے تھے لیکن نہیں یہ سرکار مطلب یہ ان کا نظریہ پتا چلتا ہے کہ یہ اتنا انکار ان لوگ کے اندر آ گیا کہ ان کو پروائی نہیں ہے کہ کوئی کچھ بھی کہے کوئی کچھ بھی سوچ مکہ منتری خٹر نے پورو مکہ منتری بھوپندر سنگھ ہڈڈا کی اور سے چنطن شیویر پر اٹھائے جا رہے سوالوں پر کڑا پلٹوار کیا خٹر نے کہا کہ جس کی جیسی سوچ ہوتی ہے اسے ویسا ہی سب کچھ نظر آتا ہے جو وہ کرتے رہے ہیں ان کو ویسا ہی سوڑا دھانے میں آتا ہے جو کام کرنا ہوتا وہ کسی جگہ پر بیٹھ کے تو کرنا ہی ہوتا ہے اور آخر سرکار کا کام ہے سرکاری کام کو ہم کبھی ضرور خرچی کے ناتے سے نہیں کرتے ہیں میں نے تو ابھی انہوں نے کہا کہ سیر کرنے مٹو دستی کرنے چلے گئے اور موج مستی کرنے چلے گئے 48, 44 گھنٹے میں دوبائی میں رہا ہوں 44 گھنٹے میں 13 تو میں نے میٹنگز کی ہے دو وہاں پر میری سبھائیں ہوئی ہیں جس کو کہنا چاہیے بڑے گروپس کی میٹنگز ہوئی ہیں اور چار سانوں پر کہول وہاں دیکھنے کے لئے اس لیے گئے کہ آخر اس کا ایک سائٹ سنگ اس لیے بھی کیا جاتا ہے کہ ویسی چیز کا کوئی ریپلیکیٹ ہم بھی اپنے آلیان میں کچھ کر سکتے ہیں کیا تو اتنا ویست رات کو 11.11 بجی تک کام کرنا اگلے دن صبح بیٹ کر کے بیجی بی کے پردیش ادھیاکش سباش بھرالا نے بھی ویرودھیوں کو کرالا جواب دیا بھرالا نے کہا کہ کانگریس پارٹی کی حالت تو پورے تیش میں پتلی ہے اور یہ پہلی وہ سرکار ہے جس نے اریانہ میں سوہی نبی ویدانسوا چھکروں میں سمان وکاس کروایا ہے اور آج جس میٹروں کی بات کرتے ہیں خوبہ صاحب اور دوسرے لوگ یہ کبھی بھارتی زندہ پارٹی کی کندر میں سرکار ہوتے تھے اٹل بیہاری باز پی جس پردھان منتری ہوتے تھے اس میں کی شروعات ہے اور کئی لوگ جو دیش ہے اس کو اپنی بپوتی مان کر کے چلتے ہیں وکاس ایک ستت چلنے والی پرکریہ ہے یہ کبھی روکتا نہیں ہے اس لئے دوسرے لوگ کے نیتہ اس پرکار کے آروق لگاتے ہیں ان کو دیکھنا چاہیے اور میں ایک بات دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ جس پرکار سے ہریانہ پردیش میں سمان وکاس سمان روزگار کے مددے کو لے کر ہماری سرکار آگے بڑی ہے بیرحال بی جے پی کے ہماشر پردیش میں ہونے والے چنطن شیویر پر سیاسی پارا دسمبر کے ٹھنڈ میں بھی پوری طرح سے چڑ چکا ہے پردیش کی جنتہ کے لیے یہ چنطن شیویر کتنا فائدمن ہوگا یہ تو وقت دیکھ کرے گا لیکن سیاسی ویرودھیوں کے لیے یہ چنطن شیویر چنطا کا وشیت ضرور بن گیا ہے ٹوڈل نیوز کے لیے چنڈگر سے انیل کمار کے ساتھ رہو تک سے سوریندر سنگھ کی پوری طریق موسیقی